بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پوری دنیا میں مکمی پاکستانی اور پاکستان کی خوشحالی کے لئے امید سب کا خواب دیکھنے والاکو میرا سلام ہے حضور بیش شبیر آپ دیکھ رہے ہیں جی اپ ڈیٹس پاکستان میں جو صورتحال جاری ہے ازاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ میں کول کے رکھیں گے ساتھ ساتھ ایک چائنہ سے بھی بڑی خبر آ چکی ہے سعودی عرب سے توائی تھی دو دن قبر لیکن چائنہ سے بڑی خبر آ گئی ہے اور ساتھ ایک ساتھ بتائیں گے کہ بران خان صاحب کس طرح سے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور لگ رہے گئے اب یہ حکومت پاہ لیں گے ان ساری چیزوں سے دسکشن کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ لات میں کلک کریں تاکہ اینویل ویڈیوز آپ تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ ایکسپریس نیوز پہ دو اینکر پرسنز ہیں ش سی پیک کے حوالے سے سی پیک میں کیونکہ سیونٹی فائی پرسنٹ کی انویسٹمنٹ تھی سیونٹی فائی پرسنٹ کرز کے طور پر انہوں نے پاکستان کو دیا تھا نہ تو انہوں نے ان کی انویسٹمنٹ میں سے پروفٹ دیا جا رہا نہ ہی سیونٹی فائی پرسنٹ میں سے کچھ دیا جا رہا جس پہ انہوں نے ادم اعتماد کا اظہار کر دیا چائنہ کہتا گیا ہے چائنہ کہتا ہے جی کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے آپ آفشور اکاؤنٹ بنائیں پھر بات کریں گے یہ آفشور اکاؤنٹ ہم ہر منت جو ہے اس میں سے کٹھوٹی کرتے جائیں گے ہمیں اتبار ہو جائے گا کہ ہاں جی ہمیں پیسے وہاں سے ملتے رہیں گے پھر ہم جا کے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ تیگ کریں گے اگر سعودی عرب کی طرح آتے ہیں تو ذرائع کے مطابق سعودی عرب بھی کہہ چکا ہوا ہے کہ مران خان کو ریلیس کیا جائے ادروائز پاکستان کے حالات نہیں ہوں گے یہ معاملہ تا پہنچیے ہیں چائنہ جو کہ ابھی تک کوئی دوستی کی بات ہوتی تھی دشمنی کی بات ہوتی تھی کسی قسم کی بھی بات ہوتی تھی کسی کی امداد کرنی ہوتی تھی ہر بات بند کمڑے میں کرتا تھا لیکن اتنی بڑی بات اس نے کھل کے کر دیا اور ان حالات میں کیا جب آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملہ تیپ آ رہے ہیں آئی ایم ایف فودر سے کہہ دیتا ہے کہ نہیں ہم چائنہ کو نہیں مانتے یا چائنہ کہہ دیتا ہے ہم ایم ایف کو نہیں مانتے تو پاکستان کا کیا بنے گا پاکستان تو بڑی پریشانی کی صورتحال میں گیر چکا ہے اب باتیں آزاد کشمیر کی طرف آزاد کشمیر کا معاملہ یہ تھا کہ کیونکہ وہاں حکومت گرا دی گئی تھی عمران خان صاحب کی اور بڑی مجورٹی کے ساتھ وہاں عمران خان صاحب نے حکومت کیئی تھی حکومت گرانے کے بعد آہستہ سیمنگائی میں اضافہ ہونے لگ گیا تھا سب سے بڑا جو مسئلہ آ رہا تھا وہاں وہ آ رہا تھا بجلی کی نرکھوں کے حوالے سے اور آٹا اور دوسری راشن کے جو ڈیلی ضروری آتی زنگی کی چیزیں ہیں ان کے معاملت کے حوالے سے ان کی قیمتوں میں کس طرف اضافہ کیا جا رہا ہے بجلی کی طرف اگر جائے تو ان کا کہنا تھا آزاد کشمیر والوں کا کہ مغلہ ڈیم کیونکہ آزاد کشمیر میں ہے وہ چار سے پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی جنڈیٹ کرتا ہے تو ہمیں آپ پھر بھی بجلی اتنی مہنگی کیوں دے رہے ہیں اس طرح سے ٹیکس لگا لگا گیا ہماری ٹوٹل ضرورت جو ہے وہ چار ساڑھی چار سو میگا وارٹ لیکن جو آپ مارے ساتھ احوال کر رہے ہیں ہمارے ہی بجلی بنا کے دوسری جو ہے پاکستان کے دوسرے حصوں کو دے رہے ہیں تو یہ معاملات تو غلط ہے اس کی قیمتوں میں جو ہے کمی کی جائے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمتوں میں اور باقی چیزوں کی قیمتوں میں بھی ان کا یہی مسئلہ تھا آٹے کی قیمتوں میں اگر آتے ہیں وہ تو نگران کو امن دی اس کینڈلز اس کے سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے گندوں باہر سے امپورٹ کر لی اور پاکستان کے جو کسان ہیں رول رہے ہیں دھڑنا دے کے بیٹھے ہوئے ان کی بھی پکر دکھر ہو رہی یہ معاملات تھے البتہ اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی عوامی ایکشن کمیٹی جنہوں نے ان کے ساتھ ازاد کشمیر کی عوام کے ساتھ کوئی مطالبات ان کے ماننے تھے کچھ اپنے مطالبات ان کے ساتھ رکھنے تھے اور سارا معاملہ جو ہے پیچ اپ کرنا تا تین چار مطالبات انہوں نے ان کے سامنے رکھے عوامی جو کمیٹی بنائی گئی تھی لیکن انہوں نے معاملہ تیع نہیں کیا اسے سو معاملات برتے برتے نو مطالبات پہنچ چکے تھے لیکن ایک بھی مطالبہ نہیں مانا گیا تھا جس پہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم یارہ مائی کو کریں گے ہر تال اور اس کے بعد ہم کریں گے احتجاج اور برپور قسم کا احتجاج کریں گے انہوں نے کیا اپنایا طریقہ کریں انہوں نے وہی طریقہ کریں جو پنجاب میں اپناتے ہیں یا کے پی کے میں اپناتے ہیں کیا کرتے ہیں دو تین دن پہلے چار دیواری کا تقدس پر مال کرتے ہیں لوگوں کو اٹھاتے ہیں پکڑ دکھر شروع کرتے ہیں جیلوں میں پھیک دیتے ہیں لیکن ازاد کشمیر کی عوام گسے میں آگئے گسے میں آکے انہوں نے پھر احتجاج کرنا شروع کر دیا طور پر شروع کر دی اب غالباً تین سے چار دن سے وہاں یہی معاملہ چڑھ رہا کہ پولیس پہ تشدود ہو رہا ہے پاک فوج پہ تشدود ہو رہا ہے ان کی بہت عزت کرتے تھے وہ احترام کرتے تھے بڑے فخر سے ان کی طرف دیکھتے ہیں وہ ان کے اتے پھرتے ہیں جائیں بھئی آپ چلے جائیں آپ جا کے اپنی چھاؤنگوں میں بیٹھے ہم اپنے معاملات دیکھ رہے گی ازاد کشمیر کی پولیس وہاں کیا کرے وہ تو بیچاری مار کھائے گی انہوں نے کیا کہا انہوں نے جی ایف سی کے اہلکار وہاں بیج دی ہے اب انہیں بھی جب وہاں سے مار پڑی ہے اور شدید ترین مار پڑی ہے تھی چار دن سے مطالبات ہی نہیں مان جا رہے حکومت کی طرف سے ایک رومہ روڑی تھی ہم نے مطالبات ان کے مان لیا ہے ہمارے معاملات تیہ پات چکے ہیں لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کی جو مذاکراتی ٹیم تھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کسی بھی قسم کے کوئی بھی معاملات تیہ نہیں پائے اور آج کا دن جب میں آپ سے گفتگو کہہ رہا ہوں مختلف حضلات سے مہنچ سے کورٹلی سے راولہ کورٹ سے مختلف کافلے زفراباد آج پہنچ جائیں گے اور معاملات مزید خرابی کی طرف جائیں گے مطالبہ ان کا کیا تھا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ وزیر اعظم ازاد کشمیر استیفہ دے دیں اپنی سیر سے ہٹ جائیں ابھی تک انہوں نے استیفہ نہیں دیا تھا دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا کرتی ہے البتہ جو گورنمنٹ ازاد ہیں جمہو کشمیر کی گورنمنٹ ہے ان کا سمپل یہ کہنا ہے کہ ہم کیا کریں ہمارے آدمی تو کچھ ہے ہی نہیں ہمیں وہ بجٹ ہی نہیں لوٹ کیا جاتا جس کے مطابق ہم اپنی ضروریات پوری کر سکیں جو بھی کرنا ہے چبازشیل صاحب نے کرنا ہے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے یہ معاملات ہو چکے ہیں اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ سینٹر میں گلگت بلدستان میں ازاد کشمیر میں کس کے کہنے پہ گورنمنٹ کرائی گئی تھی وہی قصور وارہ ان سارے معاملات کا اور جو افسوس کون وات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کو کہیں یہ چانس نہ مل جائے انڈیا کو کہیں یہ موقع نہ مل جائے کہ وہ کسی قسم کا ٹیک کر دے کشمیر پہ اور اپنا کوئی فائدہ اس سے سمیٹ کے لے جائے کیونکہ اس ٹائم سچویشن بنی برائی ان کے تھالی میں رکھے ان کے سامنے پیش کی گئی یہ البتہ ازاد کشمیر سے ایک بڑا سطیفہ آ چکا ہے چیئرمن انویسمنٹ بورڈ نے سطیفہ دے دیا انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں تو کچھ دیا نہیں جا رہا پاکستان طریقہ صاحب کی حکومت تھی تو اچھا خاصا سارا معاملہ چڑھ رہا تھا لیکن آپ نے حکومت گرا دی اس کے بعد کٹ پتلے وزیریات ہم نے آکے اپنے ازاد کشمیر میں بیج دیا تو اس کے رہتے ہوئے معاملہ تمہاری تیر نہیں پائیں گے وہ سطیفہ دے اس کے بعد اگلے معاملہ دیکھیں گے یہ بات ہیں جی پاکستان طریقہ صاحب کی طرف پاکستان طریقہ صاحب کے جو بانی عمران خان صاحب نے آرف الوی صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی انہیں ذمہ داری سوپی تھی کہ آپ مختلف پارٹی کے رہنماؤں سے بات کریں ان سے معاملہ تیپ کریں جس طرح سے بھی آپ نے معاملہ تیر کرنے ہیں جو ہم سے نراز کارکون ہیں ان کے پاس بھی جائیں جن پہ ظلم و ستم ہوئے ان کے پاس بھی جائیں انہیں دلاسہ دیں انہیں کٹھا کریں اور اندر سے ہی خبر یہ نکلی ہے رعوف حسن صاحب نے اظہار کی ہے کہ پیٹی آئی اور جے یو آئی ایف میں اندر لکھاتے کوئی معاملہ تیر پا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے باہر نکلتے ہی ان میں کوئی معاملہ تیر پا جائیں یہ بھی ممکن ہے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر رہتے ہیں مولانا فضل الرحمن وہاں جائے ہیں ان سے کوئی ملاقات کر رہے ہیں ان کے پاس میں معاملہ تیر پا جائیں اس کے بعد یہ حکومت کو گرا دیں دیکھتے ہیں کیا پیش رفت ہوگی ہے پاکستان میں ابتہ فائضی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب یہ جا رہے ہیں گیر ملکی دورے پہ اور ان کی جگہ پہ جسٹس منیب اکتر صاحب کو پندرہ سے بائیس طریق تک چیز جسٹس و پاکستان کی دیمہ داریاں صوب دی گئی ہیں معاملات کس طرف جاتے ہیں ان کے کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اہم پیش رفت ہو سکتی ہے ایک ہفتے میں لیکن میرا یہ ساس ہے کہ ایک ہفتے میں کچھ بھی اہم پیش رفت نہیں ہو سکتی ہوگی بھی کوئی ایک دو دن میں کوئی اہم فیصلہ کریں گے ساتھ ہی پچھے سے ان پر پریشر پڑ جائے گا معاملات پھر اسی طرح سے چل پریں گے امید تو یہی کرتے ہیں جو بھی پاکستان کیک مہتر ہو پاکستان دن دھوگنی راچھوگنی ترکی کرے پریمیت بانز بیش میٹ کو اجاز دیجئے اللہ نہیں کہ بان